السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوابوں کی دنیا سے متعلق اب ہم چند باتیں جانتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ خواب میں سو رہے ہوتے ہیں اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گلہ دبا رہا ہے تو اب یہ جو گلہ دبانے والی سیچوئیشن ہے اس میں پھر مختلف سیچوئیشن کے لحاظ سے مختلف انٹرپیٹیشن ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی اپنے آپ کو خود گلہ دبا رہا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ غمگین ہے یا غم کو اپنے اوپر خود لے کر آنے کا موجب بن رہا ہے پریشانی کو اپنے اوپر لانے کا خود ذریعہ بن رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا اور اگر کسی کو گلہ گھونٹ کر مار دی جانے کا اس طرح کا خواب آئے کہ بھئی گلہ گھونٹ کے مار دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص غریب ہو جائے گا ویسے اگر کسی کو گلہ دبایا جا رہا ہے خواب میں تو عام فہم میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی گئی تھی جس میں وہ ناکامیاب ہو گیا ہے یا اس نے کسی وجہ سے اپنے آپ کو غیر ذمہ دار ثابت کر دیا ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے ایک اور موقع دے دو یعنی وہ بیسیکلی وہ شخص جس کے ہاتھوں وہ غیر ذمہ دار جس کی نظر میں وہ غیر ذمہ دار ہو گیا ہے یا جس کے نظر میں وہ اپنا ٹرسٹ وردینس کھو چکا ہے وہ اس سے ایک موقع اور طلب کر رہا ہے کہ مجھے ایک موقع اور دو میں اپنے آپ کو ثابت کر دوں گا کہ میں واقعی بھروسے مند ہوں میں واقعی رسپونسبل ہوں میں واقعی ٹرسٹ وردی ہوں تو علماء کے نزدیک گلہ دبانے کے جو خواب ہے ان کی یہ انٹرپیٹیشن آتی ہیں